رسول اللہ کی حیات کی کیا کیا بات کریں ہر دم ہر لمحے لوگوں کے نفع کے لیے کام کرتے تھے خیر باٹھتے تھے زندگی کے طور طریقے سکھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک بددو سے کہا کہ آپ جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو گے اللہ مرزق نہیں ایک بار اللہ مجھے رزق دے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہیں گے میں نے تجھے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا مان کر دیکھئے وہ رازق ہے ساری دنیا کو رزق دیتا ہے سمندروں کی مچھلیاں اسی سے رزق پاتی ہیں زمین کی تہوں میں رہنے والے ہشرات اللہ کے دیے سے رزق پاتے ہیں وہ آسمان اور زمین کے دروازے کھول دے گا مان کر دیکھئے وہ عطا کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے طلب کرنا سکھا دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین رزق عطا فرمائے دنیا کا بھی آخرت کا بھی شکر ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں انسان زبان سے بھی شکر ادا کر سکتا ہے جیسے الحمدللہ کہہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ساری انسانیت کو سکھا دیا ہر نعمت کے بعد کس طرح سے شکر ادا کرنا ہے کھانا کھا کے بیٹھیں الحمدللہ ہر کام جو پائے تکمیل کو پہنچے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کے لئے تعریف ہے سو کر اٹھیں اور کھانا کھائیں سارا شکر ساری تعریف و ذات کے لئے ہے جس نے ہمیں کھلایا ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا تو اب دیکھیں جو انسان احساس کرنے والا ہے اپنے کھانے میں سے بھی اس بات کو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مسلمان بنایا تو جتنا انسان اظہار کرتا ہے یہ شکر کا معاملہ ایسا ہے اتنا ہی زیادہ انسان اور زیادہ جو ہے وہ اللہ کے آگے بچ جاتا ہے اور شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے دو بنیادی خصوصیات ایسی ہیں جس سے ایک مومنانہ زندگی جو ہے وہ ترقی کے راستوں پر چل پڑتی ہے ایک صبر اور ایک شکر اچھا اس بارے میں بڑی ڈسکشن ہے کہ صبر زیادہ مشکل کام ہے یہ شکر مصیبت پر صبر کرنا مشکل ہے لیکن نعمتیں پا کر اپنے آپ کو پھولنے سے بچانا زیادہ مشکل اس وقت جھکانا بہت مشکل اچھے حالات میں کشائش میں آسانیوں میں آسائش میں سہولتوں میں ایک انسان اپنے رب کو جلدی فراموش کر دیتا ہے انسان کے اوپر مستی تاری ہو جاتی ہے وہ خود فراموش بھی بن جاتا ہے خدا فراموش بھی اللہ کی تیوی توفیق کے بغیر انسان شکر گزار نہیں بن سکتا اور شکر گزاری کہاں کہاں انسان کو محسوس ہوتی ہے لباس پہنے تو انسان کہے الحمدللہ اللذی کسانی ما اواری بہی اوراتی و اتجملو بہی فی حیاتی سارا شکر ساری تعریف آپ کے لئے یا اللہ تو نے تن ڈھاپنا سکھایا یا اللہ یہ شرم و حیات تیری دی ہوئی تو نے ہی لباس کا یہ طور طریقہ سکھا دیا کہ میں اس لباس سے اپنا بدن ڈھاپتا ہوں اور اس سے زینت بھی حاصل کرتا ہوں کہ اللہ تو نے کیسے طریقے سکھا دیے اور آپ دیکھیں کہ ساری چیزوں پر شکر ادا کرنا اپنی چکہ امپورٹنٹ ہے لیکن زندگی کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ہدایت ہے تو آپ دیکھیں ہدایت کی کتاب کھلتی ہے تو کن الفاظ کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کہ اے جہانوں کے رب جہانوں کے بادشاہ جہانوں کے پالنے والے تو جو اتنی بڑی ہستی ہے تیری تجھو اتنا عظیم ہے تجھے اپنی مخلوق کا کتنا خیال ہے تو نے اپنے ادنا سی مخلوق کا کتنا خیال رکھا تو نے اس کی رہنمائی کے لیے اسے قرآن جیسے انہیں مت عطا کر دی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں سارا شکر اس رب کا ہے اس پالنے والے کا جو سارے جہانوں کا رب ہے پروردگار ہے انتظام کرنے والا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ جو کوئی کفر کرے جو کوئی کفرانِ نعمت کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے کفر کا نقصان خود انسان کو ہوتا ہے اللہ کسی کے شکر گزاریوں کا محتاج نہیں ہے نہ کسی کے انکار سے اسے کوئی فرق پڑنے والا ہے حدیثِ قدسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے سب کے سب ایک متقی انسان کے دل جیسے ہو جائیں تو خدا کی خدائی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور اگر سب کے سب اگلے اور پچھلے ایک فاجر انسان کے دل جیسے ہو جائیں تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو ضرورت نہیں ہے آسمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار انگلی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے اللہ کی حمد اللہ کا شکر اور اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہے ہیں یہ شکر انسان کی اپنی ذات میں فرق لے آتا ہے جیسے تکبر فرق لے کے آتا ہے نا ایسے شکر بھی فرق لے کے آتا ہے ایک طرف اطراہت ہے ذات کی بڑائی اور شکر کیا ہے اللہ کی بڑائی کا اظہار تو اللہ کی بڑائی کیا ریزلٹ لے کے آتی ہے ہر چیز میں رب ہی نظر آتا ہے رب کی کارگزاری نظر آتی ہے انسان اس کے آگے چھک جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں دیکھیں انسان اطراہت میں غرور میں مبتلا ہوتا ہے انسان اکڑ جاتا ہے انسان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے کسی کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتا غصہ کرنے والا بن جاتا ہے اپنے سے چھوٹوں پر سختی کرنے والا بن جاتا ہے بڑوں کی دلشکنی کرنے والا بن جاتا ہے زبان پر اس کا کنٹرول نہیں رہتا معاملات اس کے خراب ہوتے ہیں آپ ایک برے کردار کی ساری خصوصیات ذہن میں لے کے آئیں بنیادی طور پر کون سی چیز اس کے اندر آتی ہے کبر اپنی بڑائی کا احساس ہماری سسائیٹی میں مرد پہلے چوری چھوپے نکاح کر لیتے ہیں پھر ایک عورت سے کہتے ہیں کہ آپ میرے بچے بھی ہیں میں دو گھروں کا خرچ نہیں اٹھا سکتا اپنے ساتھ رہنے دو پھر اسے کہتے ہیں کہ یہ جبر بھی برداشت کرو کہ وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اور تم دیکھ دیکھ کے جلتی رہو جب شاہر دوسری شادی کے لیے عورت پر جبر کرتے ہیں جبر اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری سسائیٹی میں ہم جہاں رہتے ہیں وہاں دوسری شادی کرنے کے لیے عورت کی اجازت ضروری اسلام میں ضروری نہیں ہے کیونکہ عورت خود مختار ہے مرد بھی خود مختار ہے مرد میں کہا کر سکتا ہے لیکن عورت خود مختار ہے وہ ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نہ رہے مرد کیوں دو عورتوں کو اکٹھے رکھنا چاہتا ہے عورت اگر اس کے لیے سیٹسفائیڈ نہیں تو وہ الگ ہو سکتی ہے عورت دوسری شادی پر مرد سے علیدہ نہیں ہونا چاہتی رہنا چاہتی ٹھیک ہے وہ علیدہ ہونا چاہے اس کا اختیار ہے کیونکہ عورت بھی اسی طرح سے انسان ہے جیسے مرد انسان ہے اگر مرد کا دوسری عورت پر دل آ گیا اور وہ ایک عورت کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے یا وہ حق ادا کر رہا ہے اس کے باوجود بھی عورت اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں تو اس کو کیوں باندھ کے رکھنا چاہتا ہے عمومی طور پر اس میں کئی مسئلہتیں ہوتی ہیں اولاد ہے اولاد کے ساتھ یعنی مرد یہ چاہتا ہے کہ اولاد کو پالنے والی ان کی ماہی ہو پیچھے سوچ آلہ نہیں ہے اگر اسے یہی ہے تو پھر اپنی خواہش کی قربانی دے دے وہ عورت تو اس کے ساتھ اسی طرح رہنا چاہتی ہے کہ مرد دوسرا نکاح نہ کرے دوسری شادی کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ اسلام مرد کو اجازت نہیں دیتا اجازت ہے رخصت ہے لیکن بڑا فرق ہے اجازت میں رخصت میں اور حکم میں اسلام مرد کو دوسری شادی کا حکم نہیں دیتا اجازت دیتا ہے کہ اگر تم عدل کر سکو اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے مرد اگر یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا اس عورت کے ساتھ رہنا میرے لئے اتنا بہتر نہیں دوسری عورت کے ساتھ جانا چاہیے تو اسے اپنی اولاد اپنے باقی معاملات کی طرف بھی دیکھنا چاہیے اور پھر شادی کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ پہلی بیوی کو وہ باندی بنا کے رکھ لے کتنی خواتین ہیں جن کے شوہر جب دوسری شادی کر لیتے ہیں تو پہلی بیوی کے بارے میں وہ یہ سٹیٹ ونڈ دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اب بیچاری کیا کرے گی میں چاہتا ہوں کہ وہ پڑی رہے وہ یہاں کھانا بھی کھاتی رہے اپنے بچوں کے ساتھ رہے اور اسے یہاں پہ اپنی ضروریات تو پوری ملتی رہیں گی میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں وہ میرے پر سائیں کہنے لگیں میرا شوہر مجھے پورا حق نہیں دیتا خاتون کا تعلق ہماری فیملی سے ہی تھا سسرالی فیملی سے تو کہنے لگیں کہ مجھے حق نہیں ملتا تو آپ ہماری یعنی میرے شوہر سے سسر سے ضرور اس بارے میں بات کر لیں تو جب وہ خاتون اٹھ کے چلی گئیں تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ ان کے سسر اور ان کے شوہر بھی اسی مجلس میں موجود تھے تو ان کے سسر نے آکے کہا کہ خاتون آپ سے کیا کہہ رہی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ انہیں ان کا حق ملے تو اس قدر خفا ہوئے اس قدر غصہ کیا اور انہوں نے کہا کیا حق ہے جو انہیں نہیں مل رہا بچے اس کے پاس ہے کھانے کو ملتا ہے لباس ملتا ہے اور اسے کیا چاہیے نکاح کپڑوں کے لئے ہوتا ہے کھانے کے لئے ہوتا ہے جس مقصد کے لئے نکاح ہوتا ہے جب وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت کا حق پورا ہو رہا ہے کھانے کا حق پورا